لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کے دروس چل رہے ہیں اس زمن میں اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتقال ہوا چاہتا ہے تو خلافت کا وہ سلسلہ جو خلافت راشدہ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت حسن تک رہی پھر اس کے بعد جب امیر معاویہ تک یہ معاملہ پہنچا تو خلافت راشدہ بدل کر ملوکیت میں چلی گئی کیونکہ پھر آپ کے بعد یکے بعد دیگرے بنو میہ ہی کے لوگ بیٹھتے رہے امیر معاویہ کو مشورہ دیا گیا کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے اب آپ اپنے بعد کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلواریں نہ نکلیں اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے تو کوئی ایسا معاملہ کریں کہ کوئی غیر شرعی بات بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام خلافت کے لیے پیش کیا گیا کوفے سے چالیس مسلمان خوشامت پسند آئے یا بھیجے گئے کہ امیر معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا تو سب سے زیادہ ماہر ہمیں تمام معاملات حکومت میں یزید ہی نظر آتا ہے اس کے لیے آپ اب بیعت خلافت لے لیں تو یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا حضرت معاویہ کو شروع میں تو کچھ تعمل بھی ہوتا ہے اس زمن میں دیکھنے میں آتا ہے کتابوں میں اگین میں تفصیلات میں نہیں جاتا اس کو اختصاراً بیان کر رہا ہوں تو آپ اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں آپ کی جو مخصوصین ہیں آپ کی جو خاص لوگ ہیں آپ کی جو ایڈوائزرز ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے کوئی مخالفت میں کوئی کہتا ہے یزید کو بھرانا چاہیے کوئی کہتا ہے یزید کو نہیں بھرانا چاہیے اچھا یزید کا فسق و فجور بھی ابھی تک کھلا نہیں تھا بلاخر بیعت یزید کا قصد کیا گیا اب اس کی بہت تفصیلات آتی ہیں کہ یزید کو بلایا گیا اور اس سے پھر کیا باتیں کی گئیں اور وہ تمام تفصیلات آتی ہیں ان کو میں یہاں پہ مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے ہم ہٹیں تو حضرت امیر معاویہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے یزید کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ حسین اور اس کی اولاد اور بھائی بہنوں رفقہ اور تمام بنی حاشم کے حق میں کہ اپنی حکومت میں کوئی ایسا نیا عمر کرنے سے پہلے حضرت حسین سے ضرور مشورہ کرنا تمہارا کوئی حکم حسین کی حکم سے بلند نہ ہو اور تیری کوئی ضرورت حسین کی ضرورت سے مقدم نہ ہو اس وقت تک ہرگز کھانا نہ کھانا جب تک تو ان کو نہ کھلا لے اور نہ پانی پینا جب تک تو ان کو نہ پھلا لے اور کوئی خرچ نہ کرنا حتی کہ لشکر کا اور اپنے گھر کا خرچ بھی نہ کرنا جب تک تو ان پر خرچ نہ کر لے یہ آلِ رسول ہیں اور دیکھ ہرگز اس وقت تک کچھ نہ پہننا جب تک تو ان کو نہ پہنا لے خلافت حقیقا ان کا حق ہے اور اگر حسین خلافت طلب کرے یا خود خلافت کا اعلان کریں تو تم ان کی اطاعت کرنا تو یہ حضرت معاویہ نے یزید کو وسیعت کی اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یزید کا جو ایک پرسنیلٹی تھی نا وہ کھلی بعد میں جب کیا ہاتھ میں باگ ڈور آئے یزید آخر ہے کون تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا یزید پچیس ہجری میں حضرت عثمان کی دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا یزید کی ماں کا نام میسون تھا اور اس کا تعلق قبیلہ بن قلب سے تھا اور اس کے سردار عبدال بن انیف کی یہ بیٹی تھی یزید کی اپنے ننیال میں پرورش ہوئی اور علماء کرام اس کو لکھتے ہیں کہ وہ اول درجہ کا شرابی تھا حالانکہ میں نے ایسی کتابیں بھی پڑھی ہیں کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لیتا جن کی کوشش ہے یزید کو اتنا اچھا ثابت کرنے کی کہ میں ان کی کتابیں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ خدارہ کچھ تو خدا کا خوف کرو کچھ تو خدا کا خوف کرو ماذا اللہ بس ان کے کسر یہ رہ گئی ہے انہیں ذرا کہیں اجازت مل جائے تو اس کے نام کے اوپر رے اور زاد بھی لکھ دیں تعریفیں تو کرتے ہیں اس کے بڑا پاک باس تھا بڑا نیکوکار تھا بڑا نمازی تھا بڑا پریزگار تھا امیر معویہ سے کہا اس نے کہ میں تو جی حضرت عمر کے طرز کے اوپر حکومت کروں گا یہ سب لکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفت کی ایک ایسے شخص کے خلیفہ بننے سے جو متقی تھا اللہ اکبر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں تیرہ سو سال کے بعد چودہ سو سال کی تاریخ اسلام کے بعد ایسی کتابیں لکھنے کا کیا مقصد ہے اللہ ہدایت دے اس کے علاوہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زبانیں گندی نہیں کرنا چاہتے اپنی زبانیں ہم پلید نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم حسین والے ہیں اب ہی سیرت حسین میں پڑھا نا ہم نے حضرت حسین کا کیا مقام تھا کہ کوئی غلط بات بھی کرتا تھا تو آپ اچھی بات کرتے تھے بات ہم حسین والے ہیں ہم حسن والے ہیں ہم اہلِ بیعت والے ہیں ہم جمعی صحابہ والے ہیں ہم صدیق اکبر والے ہیں ہم علی مرتضی والے ہیں ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی کہ ہم اپنی زبانوں کو گندہ کریں کیونکہ یہ مومنین کی صفات میں سے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک نمبر کا کیا تھا شرابِ آدمی تھا اس کا قبیلہِ حجاز کی سرحد پر ایک سہرہ میں عباد تھا اس کا قبیلہ جو ہے اس کی ماں کا جو ناچ گانے کا بہت دلداتا تھا روایات میں آتا ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی پھر صبح کو شراب پیتا اور اسی حال میں شام ہو جاتی شکار کا شوقین تھا اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے بھی ہوتے تھے یہ نماز نہیں بڑھتا تھا نہایت جابر اور ظالم آدمی تھا اس دور میں جب یہ تھا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں تھا یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو قتل کروایا یزید گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا تھا اور انہیں مرنے مارنے پر آجازہ تھا حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی احد بنا کر بیعت لے لی تھی جن پانچ لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ان میں ایک سیدنا امام حسین بھی شامل تھے یعنی زندگی میں امیر معاویہ کے بیعت نہیں کی تھی حضرت حسین نے یزید حقیقتاً بہت بڑا دین کا منکر تھا اور یہی وضع تھی کہ سیدنا امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ منصب پر اس منصب پر جو کہ امیر المؤمنین کا منصب ہے کوئی ایسا شخص آ کر بیٹھ جائے جس کا یہ کیرکٹر ہو امیر معاویہ کی ساٹھ ہجری میں ان کا وصال ہوا مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اراق کے لوگ حضرت سیدنا امام حسین کو ضرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے اگر ایسا ہوا تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا وہ نواسہ رسول ہیں اس بات کے خیال رکھنا اور وہ پھر تمام باتیں کی جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اس بات کے خیال رکھنا تو جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یزید تقت پر بیٹھا تو تقت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا اس خط میں اس نے اپنے باپ کی انتقال کی خبر دی اور اس ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت حسین سے اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لو اور یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں اور سیدنا حسین کون ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو جہاں صدیق اکبر نے حضور کا ساتھ لیا وہاں صدیق اکبر کے نواسے نے بھی حضور کے نواسے کا ساتھ لیا حضور کے نواسے نے بیعت نہیں کی تو صدیق کے نواسے نے بھی بیعت نہیں کی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی ولید بن عقبہ جو تھا نا علماء لکھتے ہیں یہ آدمی تو شریف تھا اور لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا اور اہلِ بیعت کا احترام بھی کر رہا تھا تو اس نے کہا میں تو بڑی مشکل میں فس گیا ایک طرف یزید کا حکم ہے اور دوسری طرف میری اپنی ذات ہے میں کیا کروں تو اس نے مروان بن حلحکم کو مشورے کے لیے بلایا مروان کا تو کیریکٹر میں نے آپ کو بتایا بہت متنازع کیریکٹر ہے بہت شدت پسند آدمی تھا مروان بہت شدت پسند آدمی تھا مروان بالحکم جو ہے نا وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ حضور کی زندگی میں پیدا تو ہو گیا لیکن حضور نے اس کو دیکھا نہیں اس کے باپ حضور کے پاس اسے لے کر آیا لیکن حضور نے دروازے سے اس کے باپ کو لٹا دیا اس کا اسلام تو قبول کر لیا لیکن کہا کہ تو بس اب میرے سامنے نہ آنا کستاخت بے عدب تھا تو مروان کو اللہ کے رسول نے صحابیت سے محروم کر دیا یہ وہ آدمی ہے مروان بن الحکم بنو میہ کا تھا یہ بھی تو اگر جب مروان ابن حکم جو ہے وہ پرلے درجے کا بدنیت بدزبان بد کردار مکار تھا بگر اس وقت ولید ابن عقبہ کو اس کے علاوہ کوئی اور بندہ نظر نہیں آیا تو اس نے مروان سے کہا کہ سیدنا امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر یہ دونوں تو مسلمانوں کی جان ہیں ایک صدیق اکبر کا نواسہ اور ایک حضور کا نواسہ اور دونوں صحابی رسول بھی ہیں عبداللہ ابن زبیر تو وہ پہلا بچہ ہے جو مدینے میں پیدا ہوا مہاجرین کا جو زندہ رہا اس کو مسیرت نبی میں پڑھ چکے ہیں تو اب جو ہے اور سیدنا حسین جو ہے وہ حضرت علی اور فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹوں میں سے آخری بج گئے حضرت حسن کا تو انتقال ہو گیا ہے ان کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو اگر وہ نہ مانے تو مروان میں کیا کروں تو مروان کہنے لگا کہ دیکھو دونوں کو یہاں بلاو اور ان سے مطالبہ بھی کرو اور اگر وہ نہ مانے تو معاذ اللہ پھر ان کی گردنیں اڑا دینا ہے تو ولید نے کہا کہ مروان ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے اس پر مروان نے کہا بہت ضروری ہے اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذرا پسے منظر میں رکھنی ہوں گی کہ حضرت امیر معاویہ کی وسال کب ہوا ساٹھ ہجری میں اور یہی وہ وقت تھا جس سے صحابہ اکرام پناہ بھی مانگتے تھے لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے وہ حدیثیں بھی میں آپ کے ساتھ پہلے پیش کر جگہ ہوا اور کہتے تھے کہ باری تعالیٰ ساٹھ ہجری سے پہلے اٹھا لے اللہ اکبر اللہ اکبر ساٹھ ہجری سے پہلے اٹھا لے تو یہاں سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا یزید کی ولادت جو ہوئی اب وہ جوان ہو گیا اب اس کی بیعت ہو رہی ہے علماء کہتے ہیں 23-24 سال اس کی عمر تھی تو اب یزید نے ایک کام کیا کہ ان کے والد نے جن جن صوبوں میں جو جو عہدے دار رکھے تھے ان میں سے اس نے کسی کو معذول نہیں کیا کہ اگر میں ان کو معذول کر دوں گا تو پھر ایک انڈریسٹ پیدا ہو سکتا ہے تو ان کو اس نے ان کی پوزیشنز پر برقرار رکھا اپنے آپ کو ذرا اور کامل اور مستحکم بنانے کے لیے بیعت لے لو جنہوں نے میرے باپ کی زندگی میں بیعت نہیں لی اب تو میں جیسے چاہے بیعت لے سکتا ہوں تو اب جو کی سٹیز تھے جو مین سٹیز تھے مثال کے طور پر مدینہ منورہ وہاں پر ولید بن عطبہ بن عبی سفیان بیٹھے تھے دوسری طرف کوفے میں نعمان بن بشیر بسرہ میں عبداللہ بن زیاد اور مکہ میں عمر بن سعید بن العاس تو یہ جو ہے امیر تھے ان چالوں سٹیز کے کہ مین سٹیز تھے تو یزید نے جب حکمران بنا تو اس نے مدینہ کے والی کو خط لکھا ولید بن عطبہ کو خط لکھا اور اس نے اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے یزید کے لیے بیعت لو اور ان لوگوں کو خاص طور پر جمع کرو جنہوں نے حضرت معاویہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا تو اس نے جو خط لکھا اس میں اس نے لکھا کہ امیر المؤمنین یزید کی طرف سے ولید بن عطبہ کی طرف اما بعد حضرت معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جنہیں اللہ نے اپنے پاس بلا دیا جب زندہ تھے تو انہیں خلیفہ بنایا ایک ملک کا مالک بنایا انہیں قوت دی وہ ایک اندازے کے ساتھ زندہ رہے اور وقت آنے پر فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے وہ قابل تعریف حالت میں زندہ رہے اور نیک اور متقی ہونے کی حالت میں فوت ہوئے تو یہ تو اس نے ایک اوپن خط بھیجا ایک یزید نے خفیہ خط بھیجا کسی کو کس کو اسی امیر کو کہا دیکھو حسین بن علی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر یہ تین لوگ ہیں ان کو بیعت کے لیے سختی سے پکڑو اور ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں کرنا حتی کہ یہ بیعت نہ کر لیں جب ولید بن عطبہ کو حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر ملی تو وہ سخت مشکل میں پڑ گیا تو یہی وجہ تھی کہ اس نے مروان بن حکم کو بلوایا کیونکہ ایک تو اوپن خط ہے اور ایک خفیہ خط ہے اور اس نے یہ خفیہ خط یزید کا مروان بن حکم کو پڑھ کر سنایا اور اس سے مشورہ کیا تو پھر مروان نے کہا میری رعایت یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر ملنے پر تم لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ اور لوگ بیعت کریں گے ان لوگوں کو بھی بلواو لیکن اگر یہ انکار کرے تو انہیں مار دینا ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ پس منظر بھی دے دوں کہ شام اور عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح خوشامت پسند لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچہ کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام اور عراق خوفہ و بسرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے امیر مکہ اور مدینہ کو اس کام کے لیے معمور کیا گیا مدینہ کا جو عامل تھا مروان اس نے خدبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ ابو بکر اور عمر کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کہا یہ غلط ہے یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ تو کسرہ اور قیسر کی سنت ہے ابو بکر اور عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کمبے اور رشتے میں حجاز کے عام مسلمانوں کی نظر اہل بیعت اتھار پر لگی ہوئی تھی خصوصا سیدنا حسین بن علی پر جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے وہ اس میں حضرت حسین حضرت عبداللہ بن عمر عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس ان کی رائے کے منتظر تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں سیدنا حسین حضرت علی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر حضرت ابی بکر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر حضرت ابی بکر کے نواسے عبداللہ بن عباس حضرت ابباس کے بیٹے اب یہ بڑے امپورٹن لوگ ہیں ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب السنت کا یصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے اس میں وراست کا کوئی کام نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ بنایا جائے اب یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں بعض اقدامات ہو رہے ہیں تھوڑا پیچھے بھی گیا ہوں میں پھر آ گیا ہوں گا دوسرے یزید کے ذاتی حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس کو تمام مملکت اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے تو ان حضرات نے اس سازش کی مقالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مقالف ہی رہے اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ اور مدینہ میں دار و رسل اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش حضرت معاویہ نے خود ففٹی ون ہجری میں حجاز کا سفر کیا اپنے وفات سے نو سال قبل اور مدینہ تیبہ تشریف لائے ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی سب نے کھلے طور پر مخالفت کی امیر معاویہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے شکایت کی کہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں ام المومنین نے ان کو نصیت کی کہ میں نے سنایا کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے معاویہ نے فرمایا کہ غلط ہے وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام میں میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن بات یہ ہے کہ شام اور عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں اب آپ بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے چاہے میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دو ام المومنین نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے آپ جانے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیا جائے احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کی جائے حضرت معاویہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا تو ابن کثیر کا یہاں تقال ہے حضرت حسین حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر اور عبدالرحمن بن عبی بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ آپ سب سے پہلے بھی خلیفہ تھے اور ان کے بھی اولاد تھی آپ کا بیٹا کچھ ان کی بیٹوں سے بہتر نہیں ہے مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹوں کے لیے کر رہے ہیں کہ خلفاء راشد نے اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی وہ چیز ہے آپ کی بھی اولاد ہیں ان کی بھی اولاد تھی ایسا تو نہیں کہ خلفاء راشدین کی اولاد نہیں تھی بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا آپ مجھے تفریق ملت سے دراتے ہیں سو آپ یاد رکھیں کہ میں فرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہیں بنوں گا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی تناؤ کی صورت نکلتی ہے تو میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دوں گا میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں ان میں شامل ہو جاؤں گا تو تاریخ الخلفاء میں امام سیوتی اس بات کو لے کر آتے ہیں اچھا اس کے بعد عبدالرحمن بن ابی وکر سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کروں گا پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا تو انہوں نے کہا میں بھی قبول نہیں کرتا تو اس کے بعد حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر خود جا کر حضرت معاویہ سے مرے اور اسے کہا کہ آپ کے لئے کس طرح مناسب نہیں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت پر اسرار کریں ہم آپ کے سامنے تین صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیش روم کی سنت ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ نے کیا کہ وہ اپنے بعد کسی کو متعین ہی نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے آنما پر چھوڑ دیا یا وہ کام کریں جو صدیق اکبر نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جائے جو ان کے خاندان کا نہ ہو نہ ان کا قریبی رشتدار ہو اور اس کی اہلیت پر سب مسلمان متفق ہو یا تیسری صورت وہ ہوگی جو حضرت عمر نے کی کہ آپ اپنے بعد ایک کمیٹی بنائیں جس میں چھ آدمی ہوں اور وہ چھ آدمی پھر ایک آدمی کو قبول کریں اور وہ آدمی جو آپ چھے چنے وہ بھی پھر درجہ سقا پر ہوں جس طرح حضرت عمر نے چنے تھے اس کے سوا کوئی چوتھی صورت حال ہم قبول نہیں کر سکتے مگر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس پر احسار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے کیونکہ ان کارندوں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ باقی تمام صوبے سیٹ ہیں صرف یہ چند لوگ رہ گئے تو انہوں نے کہا بھئی اتنی بڑی بیعت ہے اس کو پھر ہم دوبارہ کریں تو اس کی مخالفت جو ہے وہ لوگ اجازت نہیں دیں گے بہرحال حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں حالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار و تفرق سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی اور اسی کو آج کل کے کچھ لوگ اپنی کتابوں میں لکھے کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر نے بھی قبول کر لیا عبداللہ بن عباس نے بھی قبول کر لیا تو بابا تم دیکھو تو سہی نا کن حالات میں قبول کیا نہ قبول کرتے تو لاکھوں کٹ جاتے لاکھوں کٹ جاتے اس لیے انہوں نے اپنی رائے پہلے ہی رکھ دی کہ بھئی ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ہم بہت خون ریزی دیکھ چکے ہیں اب مسلمان کی تلوار سے مسلمان کی گردن ہماری وجہ سے تو نہ کٹے یہ ان کی رائے تھی ان کا اجتہاد تھا لیکن اہل مدینہ اور خصوصاً سیدنا حسین اچھا عبداللہ بن عمر بھی اور ایک عرصے تک انکار ہی کرتے رہے عبداللہ بن زبیر نے بھی انکار ہی کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے اور انہوں نے پھر کسی کی پروانی کی ان لوگوں نے ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور وجہ سے پیچھے ہٹے ہوں یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے یہ حق گو لوگ تھے حق کا ساتھ دینے والے لوگ تھے ثابت قدم لوگ تھے انہوں نے کہا ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہم یزید کو نہیں قبول کر سکتے کہ وہ خلیفت المسلمین منایا جائے اچھا یہی حالات چلتے رہے حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے وفات سے بہلے حضرت معاویہ نے یزید کو وسیعتیں فرمائیں جو ایسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ کہ اہل عراق حسین کو تمہارے خلاف آمادہ کر دیں گے اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول کا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے تو تاریخ کامل ابن اثیر کے صفحہ نمبر ایک جلد نمبر چار پر حضرت معاویہ کی یہ وسیعت بھی آتی ہے پھر یزید کا خط ولید کے نام وہ تو میں آپ کے سامنے ذکری کر چکا ہوں اور پھر ولید کا کس کو بلانا مروان بن حکم کو بلانا کیونکہ مروان بن حکم جو ہے اس نے ایک عرصے تک حکومت کی تھی امیر رہا تھا تو بڑا ایکسپیرینسٹ آدمی تھا بڑا چالاک بڑا شاطر اور ظالم آدمی بھی تھا تو اس نے بڑا ظالمانہ مشورہ دیا کہ ان کو بلاؤ نہ مارے تو گردن وڑا دینا تو بارال ولید نے ولید نے مجبور ہو کر ولید بن عدبہ نے مجبور ہو کر پھر کیا کیا اس نے کہا میں ان کے پاس بھیجوں کس کو تو اس نے عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بھیجا یہ حضرت عثمان کے پوتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان تو حضرت عثمان کے پوتے کو اس نے حضرت حسین کے پاس اور عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا اس نے کہا کہ کوئی قرابت دار جائے نا حضرت عثمان داماد رسول ہے اچھا پھر ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت عثمان جونکہ داماد رسول ہیں تو اس لئے ان کا خانوادہ نبوت سے گہرا تعلق ہے لیکن اور حضرت عثمان جو ہیں ساتھ ہی حضور کی فپی کی لڑکی کے بیٹے بھی ہیں تو حضور حضرت عثمان کی رشتے کے معموع بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس نے کہا بندہ بھی بنو امیہ کا جائے اور جائے بھی وہ جو اہل ویس سے قریب ہو تو اس لئے اس نے حضرت عثمان کے پوتے کو چنا عبداللہ بن عمر کو تو عبداللہ بن عمر بن عثمان کو اس نے سیدنا حسین کے پاس بھی بھیجا اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کے پاس بھی بھیجا تو اس نے ان دونوں حضرات کو کہا کہ بھئی آپ کو اس نے بلایا ہے کس نے؟ ولید نے اس نے وجہ نہیں بتائی اور یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد میں موجود تھے مسجد نبی میں موجود تھے اور امیر مدینہ ولید کا حکم ان کو پہنچا دیا گیا تو ان دونوں نے کہا اچھا تم جاؤ ہم آتے ہیں اس کے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا ہے تو نہیں مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو جو خاص طور پر بلایا گیا ہے کوئی بات تو ضرور ہے حضرت حسین نزی اللہ تعالی عنہ بہت زکی آدمی تھے انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر ہو نہ ہو حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں اور اگر وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بیعت کرتے ہیں تو پھر اس کو عام کیا جائے تو عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ اب کیا کریں حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے جوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو ان کی امداد حاصل کر سکوں کیونکہ ان کا بھروزہ تو نہیں تھا کہ اندر آگے ہوگا کیا اگر تو وہ حضرت حسین کے اوپر کسی بھی قسم کا جبر کرتے ہیں تو خانوادہ نبوت تو باہر مسلح کھڑا ہے وہ تو اٹیک کر دے گا فورا تو میں ایسے کرتا ہوں اس پر قرارداد کے مطابق حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے وہاں مروان بھی موجود تھا حضرت حسین نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے تم ناواقفیت تھی ناچاقی تھی اب تم دونوں کو میں ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تم لوگ کے معاملات اچھے رہے اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھ دیا جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضی تھا حضرت حسین نے معاویہ کی وفات پر تو اظہار افسوس کیا اور بیعت کے مطالق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدگی میں پوشیدہ طور پر بیعت کرو مناسب یہ ہے کہ تم تمام لوگوں کو جمع کرو اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھو اس وقت ہم بھی حاضر ہوں گے جو کچھ ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا ولید ایک آفیت پسند شخص تھا اس نے اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین کو واپس جانے کی اجازت دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ولید کے معاملے میں ابھی تو آپ پولٹیکلی یہاں سے نکل آئے ولید کے معاملے میں یہ بات عام تھی کہ ولید اچھا آدمی نہیں ہے مثال کے سور طور پر صاحب تفسیر المعانی لکھتے ہیں کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت پر کہا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے کون بدر والے بزرگ عدبہ بن ربیع شیبہ بن ربیع یہ کون لوگ تھے یہ ابو سفیان کے کزنس تھے اور یزید کی دادی کے باپ اور چچا اور یزید کی دادی کا بھائی یہ تینوں مارے گئے تھے پہلے حلے میں بدر میں تو کہتا ہے کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو میں اور دیکھتے کہ میں نے بنی حاشم کے سرداروں میں سے بڑے سردار حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اتنی گستاخی اتنی نفرت اور اس وقت خوشی سے وہ مجھے پکار کر کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکیں تو صاحب تفسیر المعانی یزید کی یہ جملے لکھتے ہیں سیدنا امام حسین کی شہادت پر اور وہ لوگ جو آج کتابیں لکھتے تھکتے نہیں ہیں جو یزید کو پارسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں اس کو پارسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں یا ان کو یزیدی فنڈ آتا ہے یا کیا چکر ہے روایات میں آتا ہے کہ یزید بلا کا شراب نوش ناچ گانے کا دل دادا یزید کی بد کرداری دیکھ کر اہلِ بدینہ کے ایک وفت اس کو سمجھانے کے لئے گئے اس وفت نے ناکام واپس آ کر یزید کی بد کرداری اور برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو بے دین ہیں کتوں سے کھیلتا ہے ناچ گانے کا دل دادا شرابی آدمی ہے ہم اس کی بیت توڑتے ہیں یزید نے شراب کی حرمت میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لئے ہلاکت کا حکم دیا ہے کہ نہ کہ شرابیوں کے لئے پس شراب حلال ہے معاذ اللہ اس لئے ہم شراب پیتے ہیں اور یہ جنت میں بھی پلائی جائے گی اور کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر عیسیٰ کے مذہب پر رہ کر شراب نوشی کر لوں گا معاذ اللہ معاذ اللہ یزید کے ظلم و ستم کی گواہی اس کی بیٹے کی زبانی میں سناتا ہوں ایک واقعہ آپ کو معاویہ بن یزید معاویہ بن یزید یہ کون ہے یہ یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا تھا تو معاویہ بن یزید یہ یزید کا بیٹا تھا اس نے بدبخت باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا جس کا لبے لباب یہ تھا میرا باپ حاکم بنا مگر وہ نالائق تھا اور نواسہ رسول سیدنا امام حسین کو شہید کیا اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب مستحق عذاب ہوا میرا باپ پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا برا ٹھکانہ ہے اس نے حضور کی ناموس و عظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور قابے کی عظمت کو نقصان پہنچایا یہ بیٹا کہہ رہا ہے کس کے بارے میں باپ کے بارے میں تو اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا یزید اور اس کے حامیوں کے متعلق ہر دور کے علماء حق نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا علامہ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اللہ عزبوجل حضرت سیدنا امام حسین کے قاتلوں یزید اور ابن زیاد پر لانت نازل کرے ابن جوزی نے یزید کے کفریہ اعتقاد پر ایک کتاب تحریر کی اور اس میں دلائل سے ثابت کیا کہ یزید بلا شبہ لانت کا حقدار ہے علامہ ملہ علیقاری لکھتے ہیں کہ یزید کے کفر کے متعلق یہی کہنا کافی ہے کہ وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل نے اس پر کفر کا فتوہ لگایا تھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی لکھتے ہیں کہ یزید جہنمی اور ملعون ہے کیونکہ اس پر حضور کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے کہ حضور نے حضرت ابو ذرغفاری سے فرمایا تھا کہ تم اس وقت کیا کروگے جب مدینہ منورہ کو خون سے رنگا جائے گا اور یزیدی فوج نے مدینہ منورہ کو خون سے رنگا تھا اور اس کی بے حرمتی کی تھی شہر مدینہ کی میرا بھائی شہر مدینہ کی یہ وہ بدبخت ہے ملعون ہے علامہ سید امیر علی اپنی تفسیر میں سورہ حشر کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خون ریزی کی اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو شہید کیا اور مدینہ منورہ میں قتل عام کروایا علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ یزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے قائل نہ تھا اور اس کے افعال خبیصہ تھے اس نے اہل بیعت رسول اور سیدنا امام حسین پر ظلم کی اور ان کی بے حرمتی کی حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر اہل بیعت کو شہید کروایا پس یزید اور ابن زیاد ان کی حمایتیوں پر اللہ کی لانت ہو یہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں اسی طرح مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یزید بدبخت تھا اس کی بدبختی میں کسی کو کوئی شباہ نہیں ہے علامہ قاضی شہاب الدین لکھتے ہیں کہ یزید کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ اس نے حضور کے اہل بیعت کو عذیت پہنچائی اور اسی وجہ سے وہ لانت کا حق دار ہے اور اللہ عزوجل کا یہ فرمان کی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یزید نے اہل بیعت رسول کو عذیت پہنچا کر در حقیقت حضور کو تقریف پہنچائی ہے اس لئے وہ لانت کا حق دار ہے آپ علماء بریلی میں آ جائیں احمد رضا خان بریلی فرماتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر ہے علامہ سعد الدین تفتہ ذاتی فرماتے ہیں کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کو شہید کروایا اور ان کے قتل پر راضی ہوا پس اس نے عطرت رسول کے بے حرمتی کی ہم یزید پر لانت کرتے ہیں اور اس کے بے دین ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رکھتے تو یہ تو میں نے بڑے بڑے علماء کی آپ کے سامنے دلائل رکھنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ جب میں وہ کتابیں پڑھتا ہوں جس میں دلائل گھڑے جاتے ہیں یزید کو پاک کیا جاتا ہے تو میں خون کھال ہٹتا ہے خون کھال ہٹنے کی دو وجہ ہیں ایک تو حرارت ایمانی ہے اور دوسرا اور دوسرا میں جب اپنے نام کو دیکھتا ہوں نا سید سعاد قادری تو یہ سید جو ہے نا یہ خون میں آئے خون جوش مارتا ہے میں آل حسن ہوں لیکن میں نجیب ترفین بھی ہوں کہ میرا سلسلہ نصب حضرت حسین سے ماں کی طرف سے بھی مل جاتا ہے اوپر جا کے کیونکہ آلیں عبدالقادر جیلانی ہوں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آل ہوں جو نجیب ترفین تھے تو حسین تو ہمارے خون میں ہے حسن ہماری آل میں بھی ہے ہم کیسے اس کو برداشت کریں کہ ایک شخص ہمارے چچا کو قتل کرتا ہو اور ہم اس کے نام کو سن کر جوش میں نہ آئیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ جب اگر ہم اپنی زبانوں کو چپ بھی کر لیں کہ مومن اپنی زبان کو دراز نہیں کرتا اس لیے بھی چپ کر لیں لیکن جو تعریف کے پل بانتے ہیں جب ان کو دیکھتا ہوں تو برداشت نہیں ہوتا کہ تم اس کی تعریف کے یزید کی تعریف کے پل بان کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کس کو خوش کر رہے ہو حضور کو کیا مو دکھاؤ گے روز محشر کیا مو دکھاؤ گے حضور کو ان لوگوں کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے ان کو خوف خدا کرنا چاہیے ان کو اپنی عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بابا یہ تم کر کیا رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو اور کچھ لوگوں نے تو حدی کر دی کہ وہ تو بالکل ان کے دن منانے شروع کر دی ہیں انہوں نے جہاں علماء نے سکوت کا کہا تھا یہ تو دن منان رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے سب کو ہدایت دے بس تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اس پہ ضبط نہیں ہوتا میں کتابیں پڑی ہیں ان لوگوں کی اور میں تھوڑی دیر تک جو یزید کو معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بنانے میں لگے ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ لکھنے میں لگے ہوئے ہیں جو شخص جس کے ہاتھ قتل حسین سے رنگے ہوئے ہیں اس کو پاک صاف کرنے میں یہ کون لگا ہوا ہے تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو سلط کے ساتھ یہ بات پتا ہو کہ تیرہ ساڑھے تیرہ سو چودہ سال سال کی تاریخ میں صحابہ کرام تابعین علماء کرام اجماع امہ اس کا اس مسئلے پر کیا موقف رہا ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے جب حضرت حسین نے کہا کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو اکھٹا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ چلنے کو کہتا ہوں ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر جاؤں گا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے حضرت حسین نے فرمایا میں سوچ سمجھ کر جاؤں گا اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے بنی حاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے پر پہنچے حضرت سیدنا امام حسین نے ان جوانوں سے کہا تم سب لوگ دروازے پر کھڑے رہو میں اکیلا اندر جاؤں گا اگر ولید کی آواز بلند ہوئی تو تم سب لوگ اندر چلے آنا ورنہ واپسی تک میرا انتظار کرنا اور پھر یہ ہوا کہ سیدنا امام حسین اندر تشریف لے گئے ورید اور مروان بیٹھے تھے حضرت سیدنا امام حسین نے دونوں کو ایک کھٹے دیکھا تو فرمایا کہ اس صلاح لڑائی سے بہتر ہے جیسے آپ سے میں نے پہلے کہا اور انہوں نے پھر خط رکھا اور حضرت معاویہ کے انتقال کا بتایا تو پھر وہ ساری بات ہوئی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرص کی مروان اس پورے موقع پر کچھ نہیں بولا وہ صرف اس کانورسیشن کو سن رہا تھا ولید سمجھتا تھا کہ سیدنا امام حسین فوراں انکار کر دیں گے لیکن آپ نے جب اتنے نرم لہجے میں بات کی تو ولید پڑا متاثر ہوا اور اس نے آپ کی اس جواب کو ہی کافی سمجھا کہ آپ سب کے سامنے پھر آ کے اس بات کو کریں گے مروان جو بیٹھا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اس سے خاموش اب تک تو تھا لیکن پھر خاموش رہنا سکا وہ ولید سے علچ پڑا اس نے کہا اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہیں ہو سکے گی اس لئے تم انہیں گرفتار کر لو حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ تمہاری یہ جررت نہیں ہے کہ مجھے گرفتار کر سکو یہ فرما کر آپ واپس چلے گئے ولید نے مروان سے کہا تم چاہتے ہو میں اتنی سی بات پر ان کا خون با دوں جو شخص ان کا خون باہے گا وہ روز محشر اس کا قصاص ادا کرے گا مروان نے جب ولید کی بات سنی تو تیش میں آ گیا اور کہا اگر یہی بات ہے تو پھر تم جانو اور تمہارا کام بعد ازا مروان نے یزید کے ایسے کان بھرے کہ اس نے ولید کو مدینے کی گورنری سے ہٹا دی حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا امام حسین کی اس ملاقات کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے حضرت سیدنا امام حسین نے گھر واپس آ کر اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ سے مشورہ کیا جو اس دور کے بہت بڑے عالم ادین تھے حضرت محمد ابن حنفیہ نے حضرت امام حسین سے عرض کیا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں میری رائے ہے کہ آپ یزید کی بیعت سے انکار کر دیں اور کسی دوسری جگہ جا کر اپنے حامیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دیں اگر لوگوں نے آپ کی بیعت کا انکار بھی کر دیا تو اس سے آپ کی فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی اگر آپ کسی ایسی جگہ گئے جہاں آپ کے حامی موجود ہیں تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بعد خون خرابے تک پہنچ جائے گا حضرت امام حسین نے حضرت محمد بن حنفیہ کی بات مان لی اور فرمایا کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ میں مدینہ میں اب رہنا درست نہیں سمجھتا کیونکہ میرے انکار سے یزید مشتعل ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں خون بہایا جائے حضرت امام حسین اس رات ریاض الجنہ میں تشریف لے گئے اور عبادت اور نوافل میں مجھول رہے پھر آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی اے اللہ میں تیرے محبوب کے روزہ اتھر پر حاضر ہوں میں تیرے محبوب کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور میں یہاں سے جن حالات میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں آپ انہیں خوب جانتے ہیں میں نیکی کو اختیار کرتا ہوں اور برائی سے اجتناب کرتا ہوں اے اللہ آپ کو اپنے پیارے حبیب کا واسطہ کہ میرے لئے وہ راستہ کھول دیں جس میں آپ کی اور آپ کے محبوب کی رضا مندی شامل اس کے بعد آپ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور دیر تک درود و سلام پڑھتے رہے اور آنسو بہاتے رہے پھر قبر انور کو بوسا دیا اور اس سے لپٹ کر روتے رہے اور چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آج کا درس ہم یہیں اختتام کریں گے کہ مروان اور ولید کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کے اندر بعض چیزیں علماء اور اکھٹی کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ابن زرقہ کیا تم مجھے قتل کرے گا نہیں بلکہ تم جھوٹ بکتا ہے اور تم نے ایک گناہ کی بات کہی ہے اس کے بعد آپ واپس گھر چلے گا مروان نے ولید سے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد آپ کو کبھی نہ دیکھیں گے ولید نے جواب دیا کہ مروان اللہ کی قسم حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے معافضے میں ساری کائنات بھی مجھے منظور نہیں سبحان اللہ کیا میں امام حسین کو اس لیے قتل کر دوں کہ وہ بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا قیامت کے روز اس کا میزان حلقہ ہوگا وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں